اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بلوکیج آف پولیس فرمی اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے فرٹلائزیشن کو پڑھا تھا کہ جس میں کون کون سا سٹیپس ہوتے ہیں جس کے ذریعے فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو اب جب ایک سپم فرٹلائز کر دیتا ہے ایک ایک کو تو مزید سپم انٹر نہ ہو جس کی ویسے جو جینیٹک میٹیریل ہے اس کے جو تعداد یا کونٹیٹی ہے اس میں ڈسٹربنس ہو جائے گی اس کو رکنے کے لیے اور ایک ڈپلائیڈ جاندار کو بنانے کے لیے ایک ہپلائیڈ سپم اور ایک ہپلائیڈ ایگ کا ہی کمبینیشن ہو مزید سپم اس کے ساتھ ایگ کے ساتھ آگے نہ جڑیں اس کام سے رکنے کے لیے جو پروسس ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پولیس فرمی آسان الفاظ میں پولیس فرمی کوئی بلوکٹس سے کیا مراد ہے اس کی بات کرتے ہیں تو یہ سمپل سی ڈیفنیشن ہے کہ پریونشن ہے ہم نے کیا کرنا ہے پریونٹ کرنا ہے روک دینا ہے کس کو مور دن ون سپم ایک سے زیادہ سپم کو روکنا ہے ایک سپم علاو کرنا ہے اور کہ اسے ایک سپم کو اس طرح یہ کنڈیشن انکریئٹ ہونی چاہیے کہ صرف ایک سپم ایک کے ساتھ جا کے بائنڈ کرے ایک سپم ہی ایک کو فرٹلائز کرے اور ہپلائیڈ ہپلائیڈ نیوکلیس کے فیژن سے ایک ڈیپلائیڈ زائی گوڈ بنے ایک 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 کو ایک سے زیادہ سپم فرٹلائز نہ کر سکیں اس کام کے لیے جو طریقہ کا رکھ تیار کی دیتا ہے جو کنڈیشن بنائی جاتی ہیں تاکہ مزید سپم ایک کے ساتھ بائنڈ نہ کر سکیں اس پروسسس کا ہم لوگ کہتے ہیں بلوکیج آف پولی سپرمی اس میں سپم جو مزید ہے وہ روک جائے جاتے ہیں اب یہ ضروری کیوں ہیں کیونکہ جتنے بھی جاندار ہوتے ہیں موسیل ہم لوگ ملٹی سالو جاندار کی بات کریں جیسا کہ سی ایکشن کے ریلیٹڈ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو وہ ڈیپلائیڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہپلائیڈ ایک جو فی میل میں میوسیس کے ذریعے بنایا ہے ان کی فیٹلائیزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فیٹلائیڈ ہوتے اور کیا بنتا ہے ایک ڈیپلائیڈ زائیگوٹ یہ نارمل پروسیجر ہے کب جب پولی سپرمی کی بلوکیج ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں پولی سپرمی کو بلوک کرنا ضروری کیوں ہے ٹھیک ہے اگر ایک سے زیادہ سپرم آگے بانڈ کر بھی جاتا ہے تو کونسا بڑا مسئلہ ہونے والا ہے تو اس کی سگنیفیکنس کی بات ہم لوگ کرتے ہیں کہ پولی سپرمی کی بلوکیج کیوں ضروری ہے اب اس سگنیفیکنس کو یا اس کی ضرورت کو کہ بلوکیج کیوں کرنی ہے اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بار بار ہم نے ریپیٹ کیوں گی کہ جب ایک سپرم ایک کے ساتھ فیٹلائیز کرتا ہے تو سپرم میں سے دو چیزیں جو زیادہ امپورٹن ہیں وہ ایک کے اندر جاتی ہیں ایک کے جو اپنے سینڈیوز ہوتے ہیں انہیں بعد میں دیسٹروائے کر دیا جاتا ہے اب یہ جو سینڈیوز ہیں زیادہ سے بات ہے زائیگوٹہ اس نے ڈیویجن سے گزرنا ہے اسے کلیویج پروسس سے گزرنا ہے تاکہ بلاسٹولا مرولا یہ سٹیجز ہوں تو جب بھی ڈیویجن ہوتی ہے ہم نے مائٹوسس سائل سائیکل پڑا ہوا ہے کہ سینڈیوز کیا کرتے ہیں یہ ڈیویجن کرتے ہیں اور پولز پہ چلے جاتے ہیں اگر تو ایک سپرم نے ہی بائنڈ کیا تھا ایک سپرم سے فیڈلائزیشن ہوئی ہے مونو سپرمی کنڈیشن تھی تو وہ بائنڈ کر کے کناروں پہ آیا جائے گا مائٹارٹک آپریٹرز بنے گا اور یہ ایک سیمپل دیپلائیڈ سائل دو دیپلائیڈ سائل میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر پولی سپرمی کی بلوکیز نہ کی جائے تو کیا ہو سکتا ہے اس کے ریلیٹرز دیکھتے ہیں فرز کہتے ہیں یہ ایک ہیپلائیڈ اگ ہے جس کے ساتھ دو ہیپلائیڈ سپرم بائنڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے دو سپرم ایٹا ٹائم بائنڈ کرتے ہیں جس کی ویسے نتیجے میں جو جاندار ہمارے پاس آئے گا وہ 1N پلس 1N پلس 1N is equal to 3N ٹھیک ہے جی وہ ٹرپلائیڈ ہوگا اب ایک سینڈیوز کا سیٹ اس کی طرف سے گیا ایک سینڈیوز کا سیٹ اس کی طرف سے گیا ٹوٹل ایک کا جو سیٹ تھا وہ تو دسٹرائی ہو گیا تو دو سپرم کے سینڈیوز اس ایک کے اندر چلے گئے جو کہ زائیگورٹ والی کنڈیشن میں ہیں اب زہر سی بات ہے جب کلیویج کا پروسس ہوگا تو ہر سینڈیوز اپنی کاپی کرے گا اور پھر وہ کاپی سپرٹ ہوگے کنارہ پر جائے گی نتیجے میں اس کے اندر دو سینڈیوز کیے تھے اس نے کوپی بنائی ایک یہاں پہ آگیا اور ایک یہاں پہ اس نے ریپلیگیٹن کی ایک یہاں پہ آگیا اور ایک یہاں پہ تو نتیجے میں ایک کے اندر جو دو سپرم کے سینڈیوز گئے تھے انہوں نے ایک چار کورنرز بنا دی ہم لوگ یہ سب فرض کر لیتے ہیں اب جتنا بھی ٹیپلائیڈ سیل کی کروموسوم ہوگے وہ انہی کے اندر آرینج ہوگے اور بعد میں ہمیں پتا ہے جہاں پہ سینڈیوز ہوتے ہیں وہاں سے ہی کلیویج کا سٹارڈ ہوتا ہے تو فرض کریں یہاں پہ سینڈیوز ہیں تو ایک کلیویج یہاں سے سٹارڈ ہو جائے گی اس طرح ایک کلیویج یہاں سے سٹارڈ ہوگی اس طرح نتیجے میں ایک سیل نے جو اس نے دو میں ڈیوائیڈ ہونا تھا وہ کتنے میں ڈیوائیڈ کرے گا جی وہ اٹا ٹائم ایک دو تین اور چار سیلز میں ڈیوائیڈ ہوگا اور کلیویج جو بننا شروع ہوگی وہ کچھ اس طرح کی کنڈیشن میں جا رہی ہوگی ٹھیک ہے جیسے جیسے دویئن جو مائٹاوسس کے فیز ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہوں گے اب چلیں دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں چلے کوئی بات نہیں چار سلز بن جائیں گے اس سے تو ٹھیک ہے جی چار سلز لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے ہی یہاں پہ اس حصے میں کروموسوم کی اریجمنٹ کی جاتی ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ پولیس ورمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ہے آن ایکول ڈسٹریبیوشن آف کروموسوم کروموسوم کے نمبر ہی ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے ڈیفرنٹ فور ایسیمپل جیسے ٹپلائڈ بنتا ہے تو فورٹی سوری ففٹی فور کروموسوم بن جاتا ہے ٹپلائڈ سنٹ میں تو فرض کہلے جی اٹھارہ ادھر چلے جائیں گے چودہ ادھر چلے گے چھے ادھر چلے گے اس طرح ہی کنڈیشن سے یہ جو چار سیل بنیں گے ان کے اندر کروموسوم کی جو تداد ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی اب ایسی کنڈیشن میں جو سٹیج آئے گی مرولہ یا گیسولہ ہوگا وہ یا تو سیلز ابنارمل ہیں وہ وہی بے ختم ہو جائیں گے یا ایسی کنڈیشن میں گروت آگے سٹارٹ نہیں ہو پائے گی اب نورمیلٹیز کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ انڈیویجول جس نے آگے اس پروسس کے ذریعے برد پیدا ہونا تھا یا اس نے گرو کرنا تھا تو اس وجہ سے پولیس فرمی کو بلوک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ والی کنڈیشن یہ نہ ہو سکے اب پولیس فرمی کی بلوکیٹس کے لیے دو طرح کی کنڈیشنز ہیں ٹائپس ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ایک سر شورٹ کویسٹن ٹائپ میں آ جاتے ہیں کہ ٹائپ چاپ بلوکیٹس پولیس فرمی تو دو طرح کی پروسس ہیں جی فاسٹ بلوکیٹس پولیس فرمی اور سلو بلوکیٹس پولیس فرمی جو فاسٹ بلوکیٹس پولیس فرمی ہے یہ جیسے ہی ایک سپار میک کے ساتھ جا کے بائنڈ کرتا ہے تو فوراں یہ ہوتی اس لیے کہا جاتا ہے پسٹ ٹائپ جو بلوکیٹس پولیس فرمی کی ہے وہ ہے فاسٹ فاسٹ پولیس فرمی ہونے کے بعد کچھ سیکنڈ کے وقت کے لیے اپروکسی میلی ہم لوگ کہتے ہیں ٹوینٹی سیکنڈ تک کا ورفہ اس کے بعد ایک دوسری بلوکیٹس کا سٹارٹ ہوتا ہے جسے کہتا ہے سلو بلوکیٹس تو یہ آفٹر فاسٹ بلوکیٹس سٹارٹ ہوتی ہے یہ کیونکہ فاسٹ ہے کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے وجہ کیونکہ اس میں چارجز کا ہی عدلہ بدلی ہوتی ہے تو یہ ٹیمپریری سٹیٹ ہے یہاں MCQ جو فاسٹ بلوکیٹس پولیس فرمی کے لیٹیڈ آتا ہے وہ کہہ رہی ہے یہ ٹرانزین سٹیج ہے ٹھیک ہے یہ کون سی ہے یہ ٹرانزین سٹیج ہوتی ہے وقتی فوری نہیں رہنے والی تھوڑی دیر کے لیے آرزی then اس کے بعد کیا جو سلو بلوکیٹس ہے وہ پرمنلی ہے جب سلو بلوکیٹس ہوگی تو سیل پرمنلی سیب میں چلا گیا کہ مزید سپرم انٹر ہو ہی نہیں پائے گا ٹوٹلی بلوک کر دے گا سپرم کی انٹری کو اس کے اندر جو کوٹیکل گرینیولز ہیں ان کا کوئی عمل داخل نہیں ہوتا وہ حصہ نہیں لیتے جبکہ جو سلو بلوکیٹس پولیس فرمی ہے اس کے اندر جو گرینیولز ہیں وہ ٹیک پارٹ کرتے ہیں ان کی مجودگی ان کے اندر سے سکریشن کا نکلنے ایکزوسائٹ آسیج سے بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ڈیفینیشن بھی ہم نے ابھی کرنی ہے فاسٹ بلوکیٹس پولیس فرمی میں کیا ہوتا ہے جی ممبرینز کے پوٹینشل چینجز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پوسٹیو باہر تھا اندر آ گیا نیگٹیو اندر تھا پاہر چلا گیا جبکہ اس کے اندر کے ادر تک کیمیکل چینجز ہوتی ہیں کیمیکل اندر سے باہر جاتا ہے اور ویٹ لائن انویلپ ٹھیک ہے یہ فرض کرے ایک سیل کی ممبرین ہے اس کے دیکھے یہ ویٹ لائن تو یہاں پہ کورٹیکل گرنیوز کی سکریشن کو خارج کیا جائے گا جس کے بعد یہ ممبرین ختم ہو جاتی ہے یہ ویٹ لائن انویلپ فرض کرے ریموو ہو جاتا ہے اور پیچھے فرٹیلائزنگ ممبرین کا سٹیکچر بن جاتا ہے تاکہ بزیس فرم انٹر نہ ہو تو یہ کچھ سٹیکچر جو بیسک چینجز ہیں یا ڈیفرنس ہیں between fast blockage of polyspermy اور slow blockage of polyspermy یہ ہوتے ہیں آج ہم نے جو پڑھنی ہے وہ ہے fast blockage of polyspermy ٹھیک ہے normally اس کی definition یہ کیا جی rapid rapid change in membrane potential to block polyspermy ٹھیک ہے جی sperm کے بائنڈ کرتے ہی فوراں سے جس ایک کی ممبرین ہے اس کے درمیان اس طرح کی چینجز آنا جس میں electrical چینجز ہیں potential چینج ہو جاتا ہے اندر negative تھا وہ positive ہو جاتا ہے جس کی ویسے مزید sperm انٹر نہیں ہوتا blockage ہو جاتی ہے polyspermy یہ جو rapid change ہوتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں past blockage of polyspermy اور normally sperm کے بائنڈ کرنے کے one two three second میں ہی اسٹارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے sperm کے بائنڈ کرنے سے one two three second میں اسٹارڈ ہوتی ہے اور normally 20 second کے اندر یہ پورا اپنے اروج پہ آ چکی ہوتی اچھا جی اب ہوتی کیسے جیسے ہی ایک sperm وہ آکے sperm receptor کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایک sperm sperm receptor کے ساتھ آکے بائنڈ کرتا ہے تو یہ سیل کا outside ہے اور یہ inside ہے تو اندر negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے اندر negative charge ہوتا ہے وجہ باہر sodium ضرورت سے زیادہ ہیں normally 20 times greater ہیں اور اندر potassium زیادہ ہیں ٹھیک ہے لیکن potassium leak out ہو سکتا ہے اب جیسے ہی sperm آکے بائنڈ کرتا ہے اس کی بائنڈنگ سے پہلے sperm ابھی بائنڈ نہیں کیا تو باہر sodium زیادہ تھا سی وارٹر کی ویسے اندر potassium ہے لیکن وہ تھوڑا سا leak out ہو سکتا ہے اس کے رابعہ جو protein compounds ہیں ایک کے او پلازم میں وہ اندر مجید ہے جس کی ویسے اندر negative ہے یہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں positive کم ہے باہر positive زیادہ ہے جیسے sperm جس کے اوپر specific binding protein ہے وہ آکے sperm receptor کے ساتھ bind کرتا ہے یہ sodium چینل کیا ہوتے یہ open ہو جاتے ہیں صور چینل یہ open ہو جاتے ہیں اب ان صور چینل کے اوپن ہونے کی ویسے باہر سے صور آؤٹ ہوتا ہے انسائیڈ چھئی باہر سے صور کیا کرتا ہے وہ اندر آنا شروع ہو جاتے باہر سے صور آنا شروع ہو جاتا اور پوٹاشیم پہلے سے اندر مجود ہے تو ایسی کنڈیشن میں کیا ہوتا نہیں جو اندر سل میمبرین کی پولارٹی ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتی وہ پوسٹی میں جانا شروع ہو جاتی ہے ایسی کنڈیشن میں یہ جو باہر نیگٹی ہو جانا اور اندر پوسٹی ہو جانا یہ ایک ایسا کچھ دیر کے لیے روکنے کا کام کہتا یہ جو میمبرین کی پولارٹی میں چینج آئی ہے کچھ دیر کے لیے اپروکسی میلی تیس سیکنڈ کے لیے لیے یہ کیونکہ ریپڈ فوراں سے ہو رہی ہوتی اس لئے فاس بلوک کرتے اور ہم جانتے ہیں جب اور سپم کی ایک کے ساتھ بائنڈنگ ہے سپم کی فرنٹلیزیشن کے لیے جو شرط ضروری ہے ان شرط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میمبرین کے باہر پوسٹیو ہونا چاہیے اندر نیگٹیو لیکن جیسے سپم بائنڈ کرتا تو کیونکہ چارج ریورس ہو گیا اندر پوسٹیو ہو گیا باہر نیگٹیو ہو گیا تو مزید سپم ایسی میمبرین کے طرف ایڈ نہیں ہو پائے گا کیونکہ جو میمبرین ہے اس کی فیوزی بلیٹی میمبرین کی فیوزی بلیٹی وہ چینج ہو گئی ہے لائی بلیٹی میں ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے فیوری بل کنڈیشن ڈیز سپرمی اب کیا یہ بات واقعی ایسے ہے تو ایکسپیرمنٹل کر کے دیکھا گیا تھا جہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ گراف کی بات کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے تو فرض کریں یہ سیکنڈ سے کتنا سیکنڈ میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ ہمارے پاس وولٹیج ٹھیک ہے تو وولٹیج میں جب ایک اگ اپنی نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے کوئی بھی سپرم اس کے ساتھ آگے بائن نہیں کرتا اندر نیگٹیو چارج ہوتا ہے اور باہر پوسٹیو تب ایک سپرم کا پوٹینشل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائنس سیونٹی ٹھیک ہے جی مائنس سیونٹی ملی وولٹ یہ تب ہے جب کوئی بھی سپرم آکے بائنڈ نہیں کیا اس کے ساتھ پھر جیسے سپرم آکے ساتھ بائنڈ کرتا تو ایک سے دو سیکنڈ کے اندر ہی یہ وولٹیج چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا بڑھتا یہ پلس ٹوینٹی ملی وولٹ تک جاتا ہے اور تقریبا 20 سے 30 سیکنڈ اتنا ہی رہتا ہے اب یہ 20 سے 30 سیکنڈ اتنا کیوں رہا کیونکہ یہ 20 سے 30 سیکنڈ ضروری ہیں فاس بلوکج اور پولیس فرمی کو کنورٹ کر سلو بلوکج اور پولیس فرمی سٹارڈ کروانے کے جیسے یہ بلوکج سلو بلوکج پولیس فرمی سٹارڈ ہوتی ہے تو یہ پٹینشل واپس سے کیا ہوتا ہے ڈاؤن ورڈ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بلوکج جو پٹینشل ہے وہ واپس ڈاؤن ورڈ آنا شروع ہو جاتا یعنی کہ واپس 20 ملی وولٹ سے کنورٹ ہوگے آئنس کی پھر عدلہ بدلی ہوگی اور یہ مائنس 70 ملی وولٹ کی طرف آ رہا ہوگا بجائے کیونکہ فاس کی بجائے سلو بلوکج پولیس فرمی سٹارڈ ہو چکی ہے اور جب یہ سٹارڈ ہوگی تو میمبرین کی پولیرٹی میں چینجز ہو یا نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم نے باہر ایک 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 بنا دی نہیں ہے تو اس طرح کیا ہوتا جی فاس بلوکج پولیس فرمی ہوتی ہے اور سپم کی مزید انٹری کو روکا جاتا ہے اس سے اگلی ویڈی میں ہم لوگ بات کریں گے سلو بلوکج آف پولیس آف مجھا سلو ... ۔ مجھا ی جی چی ۔ موسیقی